میری ستیلی بہن پاگل تھی میرے باپ نے ساری جائدات اس کے نام لگا دی اور وسیعت میں لکھا جو اسے شادی کرے گا وہی اس کی جائدات کا مالک ہوگا یہ دیکھ کر مجھے بہت وسا آیا اور جائدات کے لالچ میں میں نے اسے شادی کر لی لیکن ایک رات وہ میرے کمرے میں آئی اور رہتی ہوئی مجھ سے چپک گئی یہ دیکھ کر میں نے اپنی بہن کے ساتھ میں نے اپنے باپ کی وسیعت پڑھی جیسے ہی میں نے وسیعت پڑھی تو مجھے اپنے باپ پر غصہ آنے لگا وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے میں نے ساری عمر کمانے میں گزار دی اور میرے باپ نے ساری جمع پونجی اپنی پاگل اور سوتیلی بیٹی کے نام لگا دی میرے تو غصہ کی وجہ سے کانوں سے دھوہ نکلنے لگ گیا تھا مجھے بہت زیادہ غصہ آیا کہ میرا باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے میں نے جب وکیل سے بات کی تو وہ مجھے کہنے لگا یہ سب کچھ آپ کو آپ کی بہن کے نام آپ کے والد گئے چکا ہے اس وجہ سے اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا نہ ہی آپ اس گھر میں رہ سکتے ہیں آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے اگر آپ اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی بہن کو بھی منٹل ہسپیٹل سے واپس گھر لانا ہوگا اس کی یہ بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا میں نے کہا میں اس پاگل کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتا کسی قیمت پر بھی وہ کہنے لگے ٹھیک ہے اگر تم اس پاگل کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ کبھی اس گھر سے چلے جانا چاہیے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا میں نے اپنے دوست سے بات کی تو وہ کہنے لگا کیا ہو گیا ہے اس پاگل کو اس گھر میں لے آؤ کسی کمرے میں بند کر کے رکھ دینا لیکن میں پھر سوچنے لگا ایک دن تو یہ ساری جاہیدات میرے ہاتھ سے چلی جائے گی صرف جاہیدات اسی کو مل سکتی ہے جو میری بہن کے ساتھ شادی کرے گا اس کا خیان رکھے گا اور دوسری شادی بھی نہیں کرے گا میرے باپ نے ایسی عجیب قسم کی وسیعت لکھی تھی کہ مجھے پڑ پڑ کر غصہ آنے لگیا تھا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنی محنت کروں گا اتنی محنت سے کماؤں گا اور میرا باپ سب کچھ میری سوتیلی بہن کے نام لگا دے گا یہ سب کچھ انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا لیکن میں تو اس نے مجھے جو مشورہ دیا وہ سن کر میں حیران ہو گیا میں نے کہا تم پاگل ہو گیا کیا میں ایسا نہیں کر سکتا کسی قیمت پر بھی نہیں وہ کہنے لگا پھر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کیونکہ آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی تو جائے داد کے لالچ میں اسے شادی کر لے گا میں نے کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کی کسی بے وکوف لڑکے کے ساتھ شادی کروا دیں وہ کہنے لگا تم پاگل ہو کیا کوئی اتنا بے وکوف نہیں ہوتا جب اس بے وکوف کو بھی معلوم ہوگا کہ میری بیوی کے پاس کروڑوں کی جائے داد ہے تو وہ تمہیں ایک منٹ میں گھر سے نکال دے گا اب میں اور زیادہ پریشان ہو چکا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اپنے دوست کی بات بھی نہیں مان سکتا تھا کہا تھا میں اپنی بہن کے ساتھ شادی کر لوں وہ کہنے لگا ٹھیک ہے پھر کوئی دوسرا راستہ نہیں کافی دن میں سوچتا رہا لیکن پھر میں سوچنے لگا ایک دفعہ میں اس پاگل کو منٹل ہسپیٹل سے واپس لے آتا ہوں پھر کچھ سوچتا ہوں اگلے دن ہی جب میں منٹل ہسپیٹل گیا ڈاکٹر ایسے بات کی تو ڈاکٹر ایسے نے ایک نرس کو کہا کہ آلیا کو یہاں لے آو تھوڑی در بعد میری بہن کو لایا گیا چونکہ بیس سال کی تھی دیکھنے میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی میں اس کی طرف دیکھنے لگ گیا میں جب یہاں سے گیا تھا تو وہ بہت چھوٹی سی تھی اب اس کی عمر بیس سال ہو چکی تھی لیکن اس کا دماغ کسی چھوٹے بچے کی طرح تھا نہ اسے کسی بھی چیز کا بتا تھا مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگی مجھے اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا میں نے بہت پیار سے اسے کہا آلیا میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اپنے گھر میں لیکن میری بات سن کر وہ مو پھولاتی ہوئی کہنے لگی مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا مجھے بس یہاں ہی رہنا ہے بلکہ مجھے یہاں بھی نہیں رہنا مجھے ابو کے پاس جانا ہے اس کی بات سن کر میں نے اپنی پاکٹ سے چوکلٹ نکالی اور اس کی طرف پڑھائی اور کہا یہ چوکلٹ لے لو اس نے جلدی سے چوکلٹ پکڑ لی میں نے کہا میں تمہیں ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں لے کر دوں گا اگر تم میرے ساتھ چلو گی تو وہ ایک نم سے خوش ہوگی کہنے لگی ٹھیک ہے آپ کے ساتھ چلتی ہوں مجھے کچھ چیزیں لینی تھی میں اسی لیے شاپنگ مال میں لے آیا وہ ٹوئیز والی جگہ پر کھڑی ہوگی کہنے لگی مجھے یہ سائر ٹوئیز لینے ہیں اس کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا میرے پاس فیلحال اتنے پیسے نہیں تھے میں اسے ٹوئیز لے کر دے سکتا میں نے کہا چلو میں تمہیں بعد میں لے کر دوں گا بہت سارے ٹوئیز لیکن وہ رونے لگی کہنے لگی نہیں بھئی مجھے یہ سارے ٹوئیز لے کر دیں مجھے نہیں پتا اس کی بات سن کر پہلے تو مجھے غصہ آنے لگا لیکن میں نے چند ٹوئیز لے کر دیئے اور اسے گھر لے کر آ گیا لیکن وہ گھر آتے تکڑوتی رہی کہتی رہی آپ نے مجھے ٹوئیز نہیں لے کر دیئے میں آپ سے بات نہیں کروں گی میں کون سا اسے باتیں کرنا چاہتا تھا میں نے غصے میں کہا بھاڑ میں جاؤ یہ کہہ کر میں کمرے کی طرف جانے لگا وہ بہت غصے سے مجھے دیکھنے لگی کہنے لگی آپ نے مجھے ٹوئیز لے کر نہیں دیئے میں اب آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی وہ ایک بات کی ہی رتھت لگائی جا رہی تھی مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے غصے میں اس کے موپر تھپڑے سید کر دیا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے پڑھونے لگی وہ کسی طرح بھی چپ نہیں ہو رہی تھی میں اسے دیکھے چاہ رہا تھا بہت زیادہ چپ کروانے کی کوشش کی لیکن وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی اب تو مجھے ٹینشن ہونے لگی تھی وکیل آنے والا تھا اگر وہ یوں ہی روتی رہتی تو وکیل نے تو مجھے کسی قیمت پر بھی اس گھر میں نہیں رہنے دینا تھا میں نے کہا دیکھو میں نے تمہیں ایک تھپڑ مائنا چاہتا تھا تو مجھے اتنا زیادہ تنگ کر رہی ہو اس وجہ سے میں نے مجھ پوری میں تمہیں تھپڑ لگا دیا چلو شاباش رہنا بند کرو میں تمہیں بہت سائے چوکلٹس لے کر دوں گا بہت سائے ٹوائز بھی لے کر دوں گا میری بات سن کر وہ کہنے لگی آپ سچی میں مجھے لے کر دیں گے میری بات سن کر میں نے اس بات میں سڑھی لا دیا جب کافی وقت بعد وکیل آیا تو مجھے ٹر لگ رہا تھا کہیں وہ وکیل کو بتا ہی نہ دے میں نے اسے تھپڑ لگایا ہے لیکن جب وکیل نے اسے پوچھا کہ تمہارے بھائی کا تمہارے ساتھ کیسر رویہ ہے تو ایک دم سے کہنے لگی یہ بہت بڑے ہیں میرا تو دل پوری طرح سے دھڑکنے لگیا تھا کہیں وہ میری رویہ کا وکیل کو ہی نہ بتا دے میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا لیکن وہ کہنے لگی انہوں نے مجھے ٹوائس نہیں لے کر دیے تب میری جان میں جان آئی شاید وہ اس وجہ سے مجھے بڑا کہہ رہی تھی جو میں نے اسے ٹوائس نہیں لے کر دیے تھے وکیل کہنے لگا وہ تو بعد میں بہت سائے ٹوائس لے کر آپ کو دے گا اس کے بعد وکیل نے مجھ سے بات کی میں نے کہا یہ میری سگی بہن نہیں ہے میرے باپ نے جس صورت کے ساتھ شادی کی تھی یہ اس کی بیٹی تھی اس وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں وکیل ہمارے بارے میں جانتے تھے اس وجہ سے وہ مان گئے اس کے بعد میں نے اسے نکاح کر لیا لیکن وہ مجھے بہت بڑی لگتی تھی جب وہ بچوں کی طرح کرتی تھی ایک بات کے پیچھے ہی بڑھ جاتی تھی تب مجھے بہت زیادہ غصہ آتا تھا اور کچھ سمجھ بھی نہیں آتی تھی کیا کروں وہ ہر وقت روتی رہتی مجھے اس کی علاج کے لیے کچھ ریکم چاہیے تھی جو میں نے لی لیکن اس کی میں نے کاسمیٹک کی شاپ کھولی میرا کام اچھا چلنے لگا اس کے بعد میں نے ایک اور کام شروع کر دیا چھوڑی سی فیکٹری کھول دی میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا انہی دنوں مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی جسے میں شادی کرنا چاہتا تھا لیکن میں چاہتا تھا اس سے پہلے اپنا بزنس اچھی طرح سیٹ کہلوں تاکہ میں اسے چھوڑ دوں واپس سپاگل کھانے بھیج دوں جب میں نے اس لڑکی کو اپنے گھر لے آیا میرے گھر میں آلیا کو دیکھ کر کہنے لگی تم نے اس پاگل کو کیوں رکھا ہوا ہے میں نے آلیا کو کہا کہ بہت چل دی میں اس پاگل کو چھوڑ دوں گا تمہیں فکر کہنے کی ضرورت نہیں میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں تم سے ہی شادی کروں گا لیکن شاید آلیا کو یہ بات آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی تھی کہ وہ میری بیوی ہے اس لڑکی کو دیکھتے ہی وہ کہنے لگی اسے گھر سے باہر نکالیں اسے کیوں آپ یہاں لائیں ہیں وہ اسے دھکے دینے لگی میں نے ایک دم سے آلیا کے موپر تھپڑے سید کیا اور کہا تمہاری حمد کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی خبرتا جو تم نے آج کے بعد اسے کچھ کہا یہ کہہ کر میں وہاں سے باہر آ گیا کافی وقت تک میں باہر ہی رہا رات کے نہ جانے کس پہر جب میں گھر میں داخل ہوا تو وہ گھر میں مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی میں پاگلوں کی طرح پورے گھر میں اسے دھونڈ رہا تھا اسے پکار رہا تھا لیکن وہ سامنے کہیں بھی نہیں تھی اچانک ہی نظر اسے ٹوڑ روم کی طرف گئی وہاں کونے میں بیٹھی رو رہی تھی میں اس کے پاس جا کر بیٹھا میں نے پوچھا کیا ہوا ہے یہاں کیوں چھپ کر بیٹھی ہو بڑوتی ہوئی کہنے لگی آپ مجھے پاگل کھان نہیں چھوڑا گیم میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا نہیں میں تمہیں کہیں بھی نہیں چھوڑوں گا چلو شاہباش کافی ٹھنڈ بن گئی ہے اپنے کمرے میں جاؤ میں نے اسے اٹھایا اور کمرے میں چھوڑ دیا لیکن موسم کافی خراب تھا واپس آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا اچانک ہی باطل گرچنے لگے بہت تیز بارش ہونے لگی اتنے میں بہت زور زور سے دروازے پر دستک ہونے لگی میں نے جا کر دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑی ہوئی تھی آنکھوں میں آنس ہو لیے میں نے کہا آپ کیا ہوا ہے میری بات سن کر وہ کہنے لگی مجھے بہت زیادہ ٹر لگ رہا ہے میں نے کہا اس چیز میں کس چیز سے ٹر لگ رہا ہے وہ کہنے لگی مجھے باہر سے ٹر لگ رہا ہے مجھے یہاں آپ کے پاس سونا ہے میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا چل اچھا باش جاؤ بیٹ پہ لیٹ جاؤ اور سو جاؤ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا میرے ساتھ چپکی سو رہی تھی میں نے آہستہ سے سے کھڑ سے علاق کیا وہ سو چکی تھی میں جا کر سوفے پہ بیٹھ گیا لیکن بار بھر میری نگاہیں اس کی طرف جا رہی تھی کبھی کبھی میں سوچتا کہ جب اب بہو سپیٹل میں تھے تو نا جان ہی اس کا خیال کون رکھتا تھا کون اسے ہینڈل کرتا تھا میں تو بیٹھ یہی سوچتا رہتا تھا اگلے دن وہ ہوا جس کے بارے میں میں نے سوچا بھی نہیں تھا جب میں گھر میں داخل ہوا تو اچانک ہی مجھے اپنی محبوبہ نظر آئی جسے میں محبت کرتا تھا میں اسے اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوا وہ میرے گھر میں کیا کر رہی تھی مجھے دیکھ کر وہ بہت زیادہ خبر آگئی میں نے کہا کیا ہوا ہے وہ کہنے لگی چلو میرے ساتھ گھر چلو میری گھر چلتے ہیں وہ مجھے اندر جانے سے منع کر رہی تھی میں نے کہا کیا ہو گیا ہے اس وقت مجھے آلیا کی چیخ سنائی تھی میں ایک دم سے بھاگتا ہوا کمرے کی طرف کیا سامنے ہی ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا جو اس کی طرف پر رہا تھا میں نے ایک دم سے اسے پیچھے دھکا دیا اور کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کی طرف دیکھنے کی بھی میں بہت غصے میں اسے پیڑ رہا تھا وہ لڑکی کہنے لگی کیا ہو گیا ہے چھوڑو اسے پاگل تو یہ تمہیں اسے محبت ہے پاگل سے اس وجہ سے ایسے لڑے ہو میں نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم نے اسے بلایا ہے نا تم نے یہ سب کچھ کرنے کو کہا ہے یہ میری بیوی کے قریب کیوں آیا اس نے کوشش بھی کہہ سکی تف ہو جاؤ تم بھی یہاں سے نہیں کرنی مجھے تم سے کوئی شادی وادی نہ ہی مجھے تم سے کوئی محبت ہے میں نے اسے بھیج دیا ان دونوں کے جانے کے بعد میں آلیا کی طرف دیکھنے لگا جو کہ ڈڑی سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی مجھے خود کے قریب نہیں آنے دے رہی تھی لیکن میں نے شکر کیا تھا اس کی عزت محفوظ تھی میں آسدہ سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا وہ ایک دم سے میری سینے سے چپک گئی کہنے لگی سوڑی میں آج کے بعد آپ کو تنگ نہیں کروں گی آپ مجھے اکیلے ایسے چھوڑ کر نہیں چاہیے گا مجھے بہت زیادہ ٹھر لگتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ مجھے ماردنے لگا تھا وہ میرے سینے سے چپکی ہوئی روئے چاہ رہی تھی مجھے پہلی دفعہ اس کے احساس ہوا تھا وہ پاگل تھی اسے محبت کی ضرورت تھی اس کے بعد میں نے اسے غصے میں بات گئے نہ چھوڑ دی میں بہت محبت سے بات کرتا وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی تھی اب گھر میں زیادہ گنمی نہیں ڈالتی تھی نہ ہی زیادہ ضد کرتی تھی بلکہ میرے چھوٹے موٹے کام خود کرتی کا کرتی تھی جیسے اسے ہر چیز کی سمجھ آنے لگ گئی تھی سمجھ آنے لگی تھی